بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجم پراپرٹیز ویڈیوز آن لی تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس لیے کہ میں جو ہی کوئی نئی ویڈیو اپلیٹ کروں تو فیل فور آپ تک وہ پہنچ جائے اور ویڈیو کو دوستوں کے اندر شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ یہ ویڈیو میکسیمم بہت سارے جو ضرورت مند ہیں یا جو پراپرٹی کی تلاش میں لوگ ہوتے ہیں ان تک فیل فور پہنچ جائے تو دوستو آج میرا آپ یہ جو میرے اجم کے سبسکرائبر ہیں اور جو میرے ویورز ہیں ان کے ساتھ میری ایک بہت بڑی افیلیشن بھی ہے اور تعلق بھی ہے اور میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کے لیے اچھی سے اچھی چیز نئی سے نئی چیز اور مارکیٹ سے انتہائی کمپیٹیٹیو پرائس پہ لو پرائس پہ ان کو چیزیں لے کے دوں اور فیئر ڈیل کرانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا بھی مطلب بہت سارے ناظرین مجھے ان باکس کے اندر میسیجنگ میں ویٹس ایپ میں فون کالز میں گلہ شکوا بھی کرتے ہیں اور بہت ساری ظاہریں میں ایک انسان ہوں گلتیاں اور کتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ماذرہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے انڈ پہ کوئی غلطی کوئی کتاہی کوئی کمی ہے تو میں آپ سے ماذرہ چاہتا ہوں اور جب ہمارا آپس کا ایسا ریلیشن بن جاتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو مطلب گلہ شکوا کر سکیں اور ایک دوسرے کو اپنا جاننا چاہیں اور ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈوں سے اگر کوئی کسی کو تکلیف کوئی گلہ کوئی شکوا کو پریشانی ہوگی تو جیسا کہ میرے ویورز کا اور ناظرین کو حق ہے کہ وہ میرے ساتھ اپنے گلے شکوے اور شکایات شیئر کریں تو میرا بھی یہ ایک حق ہے اپنے ناظرین پہ اور اپنے عجم کے جو ہمارے ممبران ہیں ان سے کہ جی وہ ان سے میں ضرور یہ شکوا کروں میرا یہ چینل بنے ہوئے اب پانچھے ماہ مکمل ہونے والے ہیں اور اس وقت ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ اوور سکسٹین تھاؤزنٹ سکسٹین کے کراس کر چکے ہیں اور میری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ آئے روز ان کے لیے نئی سے نئی چیز تلاش کروں نئی سے نئی پراپرٹی لے کے آؤں انتہائی جینون پراپرٹی ہو اور پرائسز بھی بڑی اچھی ہوں اور ان کو خریدتے ہوئے کو تکلیف بھی نہ ہو اور اس کے میں لیگل سٹیٹس بھی ہمیشہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو آج میں تھوڑا سا اپنے ناظرین سے ایک شکوہ کرتا ہوں یہ میرا ہمارے اوور سیز بھائیوں سے میرا ایک گلا اور شکوہ ہے اور ہمارے جو یہاں کے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر اور اوور سیز دونوں سے اور سپیشل اوور سیز پاکستانیوں سے ہے میں آپ کے لیے ہمیشہ نئی سے نئی چیز تلاش کر کے لاتا ہوں آپ کو فیر چیز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور پرائس بھی بڑی فیر بتاتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت محنت ہوتی ہے ہماری اس میں ظاہر ہے ہمارا بھی اسی سے مطلب ہے ہمارا یہ بزنس ہے اور یہاں پہ ہمیں اس سے کچھ ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے اگرچہ میں خود دیویلپر ہوں میرے تقریباً آلموس سارے ہی سبسکرائبر اور جو نئے ناظرین ہیں ان کے علاوہ پرانے سارے ہی جانتے ہیں میرے اپنے پراجیکٹ ہیں فارم ہاؤسز کے بھی اور چھوٹی پلاتنگ بھی ہے مری میں بھی میرے پراجیکٹ ہیں اور اس کے علاوہ اسلامباد میں بھی ایک تو میں ڈیویلپر بھی ہوں خود ایک بزنس مین ہوں اور یہ میری جو کاوش یہ کوشش ہوتی ہے آپ کے لئے فارم ہاؤسز یہ پرپرٹیز یہ اپارٹمنٹ بیلڈنگز ہاؤسز یہاں ہر اسلامباد کے ایریے میں فیلال میں کہا رہا ہوں اسلامباد مری بنی گالہ وغیرہ لیکن فیوچر میں میں انشاءاللہ آپ کو all over the country پاکستان کی تمام تر چیزیں اچھی اچھی چیزیں دکھاؤں گا تو اس میں ایک جنرل پرابلم جو مجھے بھی آ رہی ہے کہ ایک چیز کی میں وہاں سے میری کمیونکیشن ہوتی ہے جو overseas ہمارے دوست عباب ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں یہاں اپنے کسی عزیز یا رشدار کو ریفر کرتے ہیں یا اپنے کسی front man کو تو وہ ایسا کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے جو seller ہوتے ہیں یا جو project سامنے لاتا ہوں ان کے پاس direct پہنے پہنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں جا کے جب یہ اس کو direct بتاتے ہیں کہ ہم خود بائر ہیں تو وہ جو seller ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ stable ہو جاتا ہے وہ جو ایک negotiations کی ایک چیز ہوتی ہے جس میں price negotiate کرنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بائر ہمارے پاس direct آ چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی بھی بندہ مطلب ہے نہ تو ہر آدمی دنیا بھر میں بالکل perfect آدمی ہے اور نہ مطلب ہے سارے ہی چور اللہ اٹھے رہے ہیں یہاں پہ دنیا میں اللہ نے اچھے انسان بھی پیدا کیے ہیں اور انسان کے behavior رویے اور اس کی گفتگو بول چال سے بھی idea ہو جاتا ہے اب اس میں ہمیں problem یہ آتی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں direct تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مطلب ہے پانچ سات پرسنٹ لوگوں کو کامیابی ہو جاتی ہیں مگر اس کے بعد end of the day وہ ساری چیزیں تلاش کرنے کے بعد اور direct owners کو ملنے کے بعد ان کے ایک لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ دماغ کے اندر یہ بات ڈالنے کے بعد کہ جی direct ہمارے پاس وائر ہے تو وہ جو ایک negotiation کی جو chip کے طور پہ مطلب ہے کوئی mediator یا کوئی dealer جس کو آپ use کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی prices lower down لے کے آتے ہیں وہ اس میں پھر وہ وہ چیز نہیں ہو سکتی کیونکہ جب بائر اور seller اس میں آپس میں بہت ساری چیزوں میں تو میں بھی تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جاتا ہو گئے لیکن اکثر اوقات نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ وہ آپ سے جو seller ہے وہ high price charge کر لیتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ایک price بالکل جو اپنے موہ سے مانگتا ہے اس میں تھوڑی سی negotiation کر کے اگر بیچ میں کوئی mediator ہے کوئی میں کہتا ہوں dealer ہے کوئی agent ہے تو وہ ہمیشہ time تو لیتا ہے مگر یہ ہے کہ وہ آپ کو چیز اچھی اور وارک ہی لے کے دیتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں بعض دفعہ آپ کو ایک offer دینے کے بعد کسی بھی وجہ سے back out بھی کرنا پڑتا ہے تو وہ چیز بھی آپ جب direct seller کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں پھر آپ یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز خریدنی ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ اس میں back out کرتے ہیں تو پھر آپ کو ندامت اور شرمندگی ضرور ہوتی ہے تو اس سے گزارش ہے کہ جب ہم کوئی چیز آپ کو بتائیں بالکل آپ تحقیق ضرور کریں end of the day ہم آپ کو seller سے بھی ملاتے ہیں buyer اور seller کو مگر ہمارا جو یہ بیچ میں ایک role ہوتا ہے جب بھی کبھی کسی نے اس کو تھوڑا سا ہمیں بھی اس کا دکھ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں مختلے جگہوں پہ ہم اپنا وقت لگا کے اپنا گاڑی کے اندر fueling اور دیگر تمام وسائل استعمال کر کے جاتے ہیں چیزیں دکھاتے ہیں اور میرا خاص طور پہ میں کوئی بہت بڑا اس میں margin کوئی جس میں کہتے ہیں کہ جی kickbacks یا جس کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ top ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ میں نہیں کرتا ہوں ہمارے associates بھی جتنے ہیں جو مختلے projects کو deal کرتے ہیں تو ان کو بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے جنرل کے اوپر جو بھی لوگ ہیں وہ ہماری family کی طرح ہیں آج انہوں نے آج کوئی ہمارے سے چیز خریدی ہے تو کل کو وہ بیچیں گے بھی صحیح وہ ہی ہمارے مطلب سیلر ہوں گے اور کوئی اور بائر ہوگا تو پھر ہم نے اگر کوئی over price چیز ان کو لے دی ہے تو at least ہمیں شرمندگی ہوگی اور ہمیں ہماری repute پہ حرف آئے گا تو اسی طرح جب ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں تو آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارا خیال رکھتے ہوئے جو بھی آپ چیز ہماری property دیکھتے ہیں تو جو آپ کے یہاں پاکستان کے اندر trusted لوگ ہیں front man ہیں عزیز رشیدار ہیں کوئی بھی ہیں تو ان کو ضرور بھیجیں مگر یہاں ہمارے پاس بھیجیں تاکہ ایک تو یہ ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر ہم پرابر اس جگہ پہ ان کو دکھا دیں اور ان کو اس کی پلس مائنس بتا دیں میں آپ کو اور بات بتاؤں جو میڈییٹر ہوتا ہے یا ڈیلر ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے اگر اس کے تھرو کرتے ہیں تو وہ بہت ساری کباہتوں اور بہت ساری پریشانیوں سے بھی آپ کو بچا لیتا ہے اور وہ اس پروجیکٹ کی مطلب ہے بہت ساری چیزیں ایسی جانتا ہے جو آپ کا جو نیا آدمی جس نے زندگی بھر میں یا تو کبھی ایک بھی پرابرٹی خریدی بیچی نہیں ہوتی یا پھر یہ ہے کہ وہ پہلا اس کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی سائیڈ پہ وہ ضرور مار کھا جاتا ہے یا تو اس پرابرٹی کی کوئی لیگل سٹیٹس میں کوئی ایشو ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیگوسیشن چپ کے طور پہ ڈیلر کو یا میڈییٹر کو استعمال کیے بغیر جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصان اور خد سے بھی پڑ جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ٹرسٹ کا ایک ریلیشن ہے یا رشتہ ہے وہ بھی اس میں ختم ہو جاتا ہے اور اس میں ہمیں بھی تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں دکھاتے ہیں اور فیر چیزیں دکھاتے ہیں بے شک ٹھیک ہے اگر آپ اسی پر سیٹسفائیڈ ہیں آپ ضرور پہنچیں ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں سیلر سے چیزیں خریدیں اور اس میں بعد میں جب کوئی تکلیف پریشانی ہوگی تو پھر آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ جی نہیں یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو اگر کرنے دیا جائے ہاں اپنی چیزوں کا خیال ضرور رکھا جائے کہ کوئی آپ کو کوئی مہنگی چیز تو نہیں لے کے دے رہا کوئی غلط چیز تو نہیں لے کے دے رہا اسی طرح بہت ساری آپ اس میں ویریفیکیشن کریں تصدیق کریں تحقیق کریں لیکن آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ آپ یہاں پہ کوشش یہ کیا کریں کہ جس طرح آپ کو اگر ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہو تو آپ ہمارے سے گلا کرتے ہیں میسج کرتے ہیں ٹیکسٹ کرتے ہیں تو میرے پاس تو اب ایک ایک آدمی کو یہ اس طرح کے ٹیکسٹ اور گلے بھیجنا لیکن میں ایک جرنل اوورال آج ایک ویڈیو یہاں پہ میں نے کہا ڈال دیتا ہوں تاکہ ہمارے بھی جو گریوینسز ہیں ہمارے جو بھی یہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ تک ہمارے وہ چیزیں پہنچ جائیں اور آپ کو ہمیشہ ہم فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے نفع نقصان کی ذات تو اللہ تعالی کی ذات ہے کوئی انسان کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو بہرحال انسان کا لائف میں فیر ڈیل کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور اگر کوئی دونوں اینڈز پہ مطلب بائیر اور سیلر اور بیچ میں جو نیگوشیٹر ہے یا ڈیلر ہے یا ایجنٹ ہے وہ بھی ایک فیر طریقے سے اور اس کو بھی ٹرسٹ ہو کہ یہ جو بائیر آیا ہے جو میں محنت کر رہا ہوں اس کو دس چیزیں دکھا رہا ہوں تو یہ نہیں ہوگا کہ کل کو آپ وہ ایک مہینہ بیچ میں سے گیب ہو جائے گا یا پندرہ دن گیب ہو جائے گا اس کے بعد آکے ڈیریکٹ وہ جو سیلر ہے اسے خرید لے گا اور میری جو محنت ہے اور جو میری اس میں ساری ایک کاوش اور کوشش ہے اور میرا جو اس میں ایک ایلیمنٹ تھا ایک بزنس کا وہ ختم ہو جائے گا تو وہ بھی آپ کو کبھی چیٹ اور آپ کے اوپر بسٹرسٹ نہیں ہوگا اس کا رشتہ ہمیشہ اعتماد کا قائم رہے گا تو یہ تو تھا اوورال آج کی اس ویڈیو میں میرا آپ سے ایک خاص طور پر ورسیز اور ہمارے جتنے بھی ہمارے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ بات میں تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں اور اپنے ساتھ ہونے والے جو ایک چیزیں ہیں یہ جو واقعات ہیں یا ایکسپیرینسز ہیں ان کی بنیاد پہ یہ کر رہا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بلکل پہلے ہی یہ کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں بارہا یہ چیزیں ہو چکی ہیں تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا جس کو کہتے ہیں کہ ایک کول سا میسیج اپنی طرف سے بھیج دوں کیونکہ ہمارا اور آپ کا ریلیشن اور رشتہ بہت اچھا ہے بہت مضبوط ہے اور آج کل پوری ورڈ جس کو کہتے ہیں ہم گلوبل ویلیج وہ سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے اور آلموسٹ میں کہتا ہوں بہت سارا مطلب ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہمارے بزنیسز سوشل میڈیا سے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ ہماری نیگوشیشن کی سٹیج اور پھر وہ کلوز ہوتے ہیں وائنڈ اپ ہوتے ہیں اور وہ چیزیں سیکسیسفل ہو جاتی ہیں تو دوستو یہ تو میرا ایک جنرل آپ لوگوں سے ایک گزارش اپنے ناظرین سے آج میں تھوڑا سا اس ویڈیو کے اندر بتا دوں کیونکہ نیول فارمز کی میں بہت ساری ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو اکثر دکھا رہتا رہتا ہوں تو آج میں یہاں آیا ہوا تھا ایک میرے ساتھ خیر باہر تھے کسی صاحب نے وہ باہر سے میرے اس چینل پہ کونٹیکٹ کیا تھا پھر انہوں نے اپنے عزیز رشداروں کو بھیجا وہ یہاں دیکھ رہے ہیں میرے دوسرے جو ایسوسییٹ ہیں ان کے ساتھ یہ والا فارم دیکھ رہے ہیں اس کی پہلے میں نے ویڈیو چڑھائی دی نیول فارم میں تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نیول فارم کا مزید بتا دوں کہ نیول فارم انتہائی آئیڈیل لوکیشن پہ ہے ہلز کے اندر گھرا ہوا ہے اور بڑی اچھی سکیم ہے نیول فارم یہ پاکستان نیوی کے انڈر زیر کنٹرول ہے یہاں پہ بڑے بڑے مطلب ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں فارمز ہیں پانچ کنال دس کنال بیس کنال اور اس وقت اس کے جو سیکٹرز ہیں جو ڈیولمنٹ کی پوزیشن ہے وہ اے بی سی ڈی یہ تو ڈیولپ ہو چکے ہیں اور ان کے پوزیشن دیے جا چکے ہیں اور جو ایس سیکٹر ہے وہ اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں اور اس کے ابھی فائلز ہیں وہ یہاں پہ فائلز چل رہی ہیں اور اس کا قبضہ نہیں ہے دو سالوں میں دے دیا جائے گا تو اس کے بارے میں تھوڑی سی جنرل انفرمیشن میں دینا چاہ رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے نیول فارم کے بارے میں انڈویزی نہیں پوچھتی ہیں تو میں نے کہا ایک جنرل فارمولا بتا دوں پرائسنگ کے حوالے سے ویسے فیسلیٹیز تو اس کے اندر تقریباً تمام ہیں مطلب اس میں گیس ہے یہاں پہ روڈ کنیکٹ نیٹورک اچھا ہے سیکیورٹی ہے پانی ہے ویٹر سپلائی وغیرہ سارا اور تمام طرح چیزیں اس پراجیکٹ کے اندر ہیں اور یہ بالکل لیگلی ہے مطلب ہے سی ڈی اے سے بھی مطلب ہے اس لحاظ سے جو زوننگ ریگولیشن ہے زون فور کے حساب سے اس کے مطابق ہے یہ اس میں کوئی کباحت نہیں ہے تو یہ انتائی زبردست ہے اور اس میں جنرل پرائسنگ کی جو ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پلائٹ پوزیشن والے ہیں یوں سمجھنے کہ سیکٹر اے بی سی اور ڈی ای کے علاوہ یہاں پہ پر کنال اگر آپ حساب لگائیں تو پچاس لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے آسکنگ پرائس ہوتی ہے جس کو آپ ڈیمانڈ کہتے ہیں اور پھر اس میں یہ ہے کہ نیگوشیشن کر کے کوئی اگر اچھی لوکیشن میں فارم ہے کوئی ہائٹ پہ ہے یا کوئی مطلب ہے اچھے ایریے میں ہے پہلے والے سیکٹر میں ہے یا کہاں کہیں پہ کچھ انیکسی وغیرہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے کوئی ڈیویلمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ آپ کو مطلب کمپیلیٹیولی ذرا کام اس میں نیگوشیشن یا ایک ہائی پرائس میں ملتا ہے اور اگر جس میں ڈیویلمنٹ کم ہے یا پوزیشن ابھی ملی ہے اور اس میں وہاں پہ کچھ بنا نہیں ہے تو وہ آپ کو مطلب کم پرائس میں مل جاتا ہے لیکن جرنل پرائس یوں ہے کہ یہاں پہ پچاس لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے یہ میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی پانچ کنال کی پرائس یہاں سمجھنا چاہتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ پانچ کنال والے فارم کی ڈھائی کروڑ روپے اسکنگ پرائس ہوتی عام طور پر یہ پلس مائنس ہو جاتی ہے اسی طرح جو دس کنال والا ہے اس کی پانچ کروڑ ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ اور وہ بھی پلس مائنس کے ساتھ نیگوشیٹ ہو کے ڈیل ہو جاتی ہے اور اسی طرح جو آٹھ کنال والا ہے وہ کیونکہ وہ تھوڑے فارم ہیں زیادہ نہیں ہیں تو وہ عام طور پر پانچ کروڑ ساڑھے چار اور پانچ کروڑ کے بیچ میں یہ فائنل ہوتا ہے اور بیس کنال والے کی جو آسکنگ پرائس ہے وہ عام طور پر لوگ دس کروڑ مانگتے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی بنا ہوا ہے گھر بنے ہوا ہے بہت بڑا کوٹھی تو اس کی پرائس اس کے علاوہ ہو ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس پراجیکٹ کی یہ انتہائی لیگل پراجیکٹ ہے بہت اچھا ہے بڑی یہاں پر ڈیویلمنٹ بہت اچھی ہے تمام طرح فیسلیٹیز ہیں یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں بڑے کمفرٹیبل طریقے سے یہاں مساجد ہیں اس کے اندر چھوٹے سے موٹے شاپنگ کے بھی یہاں پر سینٹر بنے ہوئے ہیں کمرشل ایریاز بھی ہیں مگر جو ہی نیول فارم سے باہر نکلے تو آپ کو قریب قریب میں بہریائن کلے پارک وی سیٹی پھر آپ بیس منٹ میں اسلامباد مین سیٹی میں پہنچ جاتے ہیں تمام طرح سہولیات ہے البتہ یہ ایک فارم لیونگ ہے جس کو سیلف سسٹینیبل پروجیکٹ کہتے ہیں ہم وہ ہونے چاہیے یہاں پہ اگر کوئی بیس کنال کا فارم لیتا ہے تو میں کہتا ہوں فروٹ اس کے اپنے ہونے چاہیے ویجیٹیبلز اس کی اپنی ہونی چاہیے اور اس میں اس کو چاہیے کہ کچھ مرگیاں یہاں پہ رکھ لیں دیسی انڈے ان کو دستیاب ہوں اور اس کے بعد ان کو گندوں بھی اپنی کلٹیویٹ کرنی چاہیے دو تین چار کنال میں اور اسی طرح کوئی دودھ والا جانور بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہ جو لائف ہے ایک جس کو ہم ریل رائل لائف کرتے ہیں اس کو کنورٹ ہونا چاہیے وہ لائف ہونی چاہیے اور سیلف سسٹینیبل مطلب یہ ہے کہ بہت ساری آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں اسی فارم سے ہی پیدا ہوں اور وہیں پہ استعمال کریں ایک تو وہ آرگینک ہوں گی بہت ہی ڈسٹرب کر دیا ہے تو میں کہتا ہوں اچھا اس کی پرائسنگ بھی دیکھ لیں کہ اگر مین سیکٹر اسلامباد کی ایف سیکس ایف سیون ایف ایٹ یا دیگر جو بڑے سیکٹر ہیں اس میں ایک کنال بھی خریدتے ہیں تو وہاں آج کل آپ کو دس کروڑ سے کم نہیں ملتی بنا ہوا گھار اور پلات ہو سکتا ہے سات اٹھ کروڑ میں ملتا ہو آپ کو مگر یہاں پہ آپ کو بیس کنال کا مطلب ہے آٹھ نو دس کروڑ میں مل جائے اور یہاں پہ آپ گھار بنا کے رہیں جس میں تمام تر آپ کی وہاں فروٹنگ آپ کی اپنی ہو ویجیٹیبل آپ کی اپنی ہو یہاں انڈا دیسی جو ہے نا وہ آپ کو گھر میں ہی دستیاب ہو اور اس کے لئے آپ کو بالکل ساب سلطرہ بغیر ملاوٹ کے دودھ بھی ملے تو میں کہتا ہوں اس جیسی لائف کوئی نہیں ہے ہاں جب آپ وہاں جا کے شہر کے اندر بیس کروڑ خرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ آکے کسی پراپرٹی کے اوپر آپ دس کروڑ خرچ کر لیں اور دو ملازم ایکسٹر رکھ لیں اسی پیسے میں اور دو گاڑیاں فالتو رکھ لیں تاکہ آپ کی مومنٹ آسان ہو اور جہاں بھی پہنچنا چاہیں آپ فل فور پہنچ جائیں سیکیور علاقہ ہے بڑا اچھا ہے اور فیچر بھی اس کا بہت اچھا ہے میں کہتا ہوں کہ پرائسز ٹھیک ہے اس وقت بھی ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیچر میں اس سے بھی زیادہ پرائسز اوپر جا سکتی ہیں تو ناظرین میں نے اس میں آج کی اس ویڈیو میں بنیادی طور پر دو ہی باتیں کی ایک تو اپنے ناظرین اور اپنے سبسکرائبر سے یہ بات کی کہ کوشش یہ کیا کریں کہ جب کبھی بھی آتے ہیں آپ دوسرے ملک سے آتے ہیں جو اوورسیز ہیں یا ہمارے پاکستانی تو فیل فور ہمارے سے رابطہ کر کے بلکہ آنے سے پہلے رابطہ کر لیا کریں اور آپ کو ہم شارٹ ٹائم میں بہت ساری چیزیں دکھا کے آپ کا وقت بڑھ جائے گا اور آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کسی غلط آدمی کے حتے نہیں چڑھیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کیا کہتے ہیں جو مجھے ویڈیو کے نیچے تو وہ میں میرے لئے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجنگ ہوتی ہے اور وہ لوگ ٹیکس بھیج رہتے ہیں تو میرا ویڈیو نمبر جس کے اوپر یہ میرا نمبر نیچے دیا ہوتا ہے اجمل ملکہ اس میں آپ ویڈیو کے اوپر مجھے ایک وہ کر دیا کریں وائس نوٹ یا جس کو وائس میسیج کہتے ہیں وہ بھیجیا کریں تو اس کا یہ ہو ہے کہ میں فیل فور اس کا جواب دیتا ہوں کیونکہ جو ہی مجھے وقت ملتا ہے اب لکھنے میں بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو لکھ کے جواب دوں اور بہت ساری چیزیں میں نہیں کر سکتا تو میں ان سے معذرہ چاہتا ہوں کیونکہ اکثر اوقات میں یا تو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں یا کسی کی کال سن رہا ہوتا ہوں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کسی جگہ پہ گیا ہوتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں اور ہمارے جو دو سواب ہیں ان کے جو مطلب ہے کوسٹین ہیں وہ ان آنسرڈ رہ جاتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر ویڈس ایپ کی سہولت موجود ہے تو وہاں پہ وہ ویڈس ایپ میسج مجھے جس کو وائس نوٹ کہتے ہیں وہ شوڑ دیا کریں اور انشاءاللہ وائس نوٹ والے کو میں ہر آدمی کو جواب دیتا ہوں اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں دیر سوائر سے بھی اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہی میں اگر رات کو دو بجے میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اس وقت آپ کو وائس نوٹ پہ جواب دے دوں اور اگر مطلب ایک تھوڑی دیر میں کہیں پہ بیٹھا ہوں یا کوئی مطلب مجھے دو منٹ کا بھی وقت مل جاتا ہے تو کم از کم دو چار لوگوں کو میں جواب دے دیتا ہوں تو یہی میری گزارشات تھی انشاءاللہ دوستو ملتے رہیں گے اس طرح کی ویڈیوز میں اجمل ملک کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ